بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا مذہبان چوڑی اختر فاروق میو ایڈیٹر ندائی کسان ندائی کسان ٹی وی پر حاضر خدمت ہے آج جو ہم پروگرام دے رہے ہیں فارمر کمیونٹی کے لیے وہ جانوروں کے چارے کے حوالے سے آئے اور جانوروں کے چارے کے حوالے سے اس میں کافی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس موضوع پر حضارے خیال کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ڈکٹر مختوم جبار صاحب ہے اور ڈکٹر مختوم جبار صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے اور پھر بھی دوبارہ ان کو میں تعرف کروا دیتا ہوں کہ ڈکٹر مختوم جبار صاحب رفاعی انیسٹری میں پروفیسر ہے تمام عمر انہوں نے جانوروں کی خدمت کے حوالے سے اور مویشی پال کسانوں کی مدد کے لیے نئے سے نئے آئیڈیاز دیئے ہیں اور آج بھی وہ جو آئیڈیا ہے وہ دے رہے ہیں اسلام علیکم جی ڈٹ سب کیا ہے آپ کا ڈٹ سب زرہ آج میرے ناظرین کو جو میں نے ابھی بتایا بھوسے کے حوالے سے آپ نے بہدرہ فارم فارم پر بڑے تجربات کی ہیں اور فارمر کو اس کو سنبھالنے کے حوالے سے اس کو پریزرف کرنے والے سے آپ کے تجربات ہیں آج بھوسے کے حوالے سے بہت شکریہ فاروق صاحب سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو توری کے بارے میں تھوڑا سا مختصر بتاتا ہوں کہ اس کی غزائی امیت کیا ہے توری ویسے تو ہر فارمر اسمال کرتا ہے سب چارے کے ساتھ ویسے بھی بات کا تک بلکل کوئش نہ ہو تو لوگ صرف توری ڈالتے ہیں جانوں کو لیکن اگر ہم ضراب باریکی سے دیکھیں تو توری میں جو غیسائیت ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے غیسائیت ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پروٹین کتنی ہے پروٹین اس میں کوئی دو اڑھائی فیصد ہوتی ہے پھر اس کی ڈائیسٹیبلیٹی کتنی ہے کہ وہ کتنی حضم ہوتی ہے تو اس لحاظ سے دوری قریبا چالی فیصد کے قریب حضم ہوتی ہے اور اس طرح سے اس میں جو انرگی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر اور بڑی دیر سے جانوں کو حاصل ہوتی ہے تو غیسائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی بہت سے زیادہ افادیت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا اپنا ایک رول ہے کیونکہ یہ ڈائیو میٹر کو مہیا کرتی ہے جانور کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جانور کے جسم میں جو انتریوں میں خوراک چلتی ہے اس کی فلو کو اس کی رفتار کو یہ کنٹرول کرتی ہے اگر یہ نہ ہو تو خوراک جو ساری وہ میدے میں جم جائے اور وہ ایمپیکشن مگر ہو جائے اور قبض ہو جائے اور دوسرے مسائل آئے گے تو فیزیالوجیکلی اس لحاظ سے اس کا بہت اہم رول ہے لیکن نیوٹریشنل پوائنٹ ویسے یہ بہت زیادہ ہیل فل نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے اس پہ بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے پہلے سوڑے مائل سائٹ کو استعمال کیا گیا لیکن وہ مہنگی ہے اور وہ ہاتھوں کو بھی خراب کرتی ہے تو لوگوں نے اس کو اڈابٹ نہیں کیا اس کے بعد اور کئی امونی اور گیس ہیں اور کئی چیزیں استعمال کی گئی لیکن سب سے جو ریسنٹ ہے جو تھوڑی سی کامیاب ہوئی ہے جنہوں نے فارمرز میں جس نے جنہوں نے جس چیز کو زیادہ پنایا وہ یوریہ ٹیٹمنٹ ہے تو یوریہ ٹیٹمنٹ جو ہے یہ پراسس بہت دیر سے چل رہا ہے گورنمنٹ کے آدارے جو ہیں وہ چاہے یونیورسیز ہوں یا دوسری محکمہ ہو وہ بہت سار اس کو ایڈوکیٹ کرتا رہا ہے کہ آپ یوریہ ٹیٹمنٹ کریں تو اس سے کافی افادید ہوتی ہے جو اس کی نیوٹیشن ویلیو ہے توڑی کی وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ٹیٹمنٹ کیسے کی جائے بڑا سادہ ساد یہ طریقہ ہے یوریہ تو ہر فارمر کے گھر میں ہوتا ہے وہ بطور فرٹیلائزر کے خار کے طور پر اسمال کیا جاتا ہے گھروں میں عام طور موجود ہوتا ہے اس کو ہیڈل بھی آسانی سے کرتے ہیں اس میں کوئی ہاتھ لگانے میں کوئی اتنا خراب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پراسس یہ ہے کہ اس کا ہم چار پرسنٹ سلویشن بنا لیتے ہیں چار پرسنٹ سلویشن کا مطلب یہ ہے کہ چار کیلوگ یوریہ جو ہے وہ وزن کر کے سو لیٹر پانی میں اس کو ہم حل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سو لیٹر آلپ یوریہ ہے یہ سو کیجی یا ٹھائی مرد توری کے لیے یہ کافی ہے تو اس کا پراسس اس طرح ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک پاند یا کہلیں بیس کلو کے قریب جو ہے توری وہ زمین پر کھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو یوریہ ملہ پانی ہے اس کا چھڑکاؤں کر دیتے ہیں چاہے باربالٹی سے کر دیں چاہے فوارے سے کر دیں چاہے ہاتھ سے ہی کر دیں تو ساتھ ساتھ اس کو ہم پریس کرتے رہتے ہیں اور پھر جو جب دوسری لیٹ ڈالنی ہو تو پھر وہ اس کو دوبارہ یعنی دوسری پانی یا دوسری گانٹ جو ہے وہ اس کو اوپر سپریڈ کر دو پھیلا دو اور پھر یوریہ کا سپریڈ اوپر سلوشن کا سپریڈ کرتے رہے اس طرح سے تیہ درتا ہے یہ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں اور جب پوری کونٹیٹی جو ہے وہ جو آپ کے فکر کی ہے کہ سو کیجی کرنی ہے دو سو چار سو پانچ سو کرنی ہے وہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو اس جو ہیپ ہوگا اس کو آپ اس کو اوپر ایک پلاسٹر کا کور ڈال دیں گے اور یہ پلاسٹر کا کور کا مطلب یہ ہے اور اس کے کناروں پہ آپ مٹی رہ دیں گے یا اینٹے رہ دیں گے تاکہ اس میں جو گیس بنے وہ باہر نہ نکلے اب یہ یوریہ جو ہے یہ ہوا کی غیرمجودگی میں جب ہم پریس کرتے ہیں تو زیادہ ہوا نکل جاتی ہے توڑی میں سے تو اس کی غیرمجودگی میں تیل ہو جاتا ہے اور یہ گینس جو ہے پھر وہ توڑی میں جو گیلی توڑی ہوتے اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اس کی پروٹین ویلیو جو ہے وہ دو دھائیس سے لے کے سات پرسنٹ تک انکریز ہو جاتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے تو یہ وہ پروٹین ہے جو کہ عام طور پر ہمیں گرمی کے چاروں میں ملتی ہے مثلا مکئی ہے چری ہے باجرہ ہے اس صدا باہر ہے ان میں اومد چھے سات آٹھ پرسنٹ پروٹین ہوتی ہے اس کی جو سٹیج آف گروت ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے یہ کافی حد تک بہتر یعنی اس کی پروٹین ویلیو بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو پیلیٹی بیلیٹی ہے یعنی جانوریو جو شوق سکھاتے ہیں گیلی توڑی ویسے بھی شوق سکھاتے ہیں اور پھر جب خاص حور پر اس میں یہ گیس ڈیفیوز ہو گئی ہوتی ہے تو پھر اور بھر بھری ہو جاتی ہے اور لزیز ہو جاتی ہے جانوریو اس کو مزید شوق سکھاتے ہیں اور پھر اس کی ڈیجیسی بیلیٹی بھی جو چالیس ہے وہ پیٹالی پچاس سکھ ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ تینوں پیرامیٹرز جو ہے امپروو ہو جاتے ہیں اور اب یہ ہے کہ اس توڑی کو ہم ایسی چھوڑ مطلب کور کار کے راست دیتے ہیں اور اس میں عمل ہوتا ہے جو گیس نکلتی ہے اور گیس پھر اس میں فائبر میں چھلی جاتی ہے توڑی میں چھلی جاتی ہے جذب ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک اچھا کمپونڈ یا اچھا خوراک کا جذب بن جاتا ہے اب یہ ہے کہ اس کو عام طور پر ہم تین ہفتے سے چار ہفتے ایسے پڑے رہن دیتے ہیں تاکہ جتاں بھی عمل ہے وہ ہو جائے اور پورا گیس اچھی طرح سے پھر چار ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ سے کھولتے ہیں اور اس میں توڑی نکال کے ہم جانروں کو ڈال سکتے ہیں اب یہ توڑی کیسے ڈالنی ہے یہ آپ اگر ٹی ایم آر بنانا ہے جیسے ہم سادھی توڑی سے ہم تو ہم توڑی کے ساتھ ملاک ٹی ایم آر بناتے ہیں تو اس جدہ پر یہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سبز چارے میں یہ ہم آسانی استعمال کر سکتے ہیں اور گتاوہ ہوئے رہا کرنا ہو تو اس میں بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں اور اس کی توڑی کے تھوڑا ہی زیادہ ہونے کا جانور پر فرق نہیں پڑتا کیونکہ یوریا کی جو تھوڑی سے ٹاکسیسٹی ہے وہ اس شکل میں وہ ختم ہو جاتی ہے یوریا اگر ایک وقت میں زیادہ جانور کھالے کو روڑی کھالے یا پانی ملا ہوا کھالے تو وہ سے وہ اس میں ٹمپنی ہو جاتی ہے وہ ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے لیکن اس لیکن سے چونکہ وہ تھوڑا تھوڑا یوریا ایمونیا کی شکل میں وہ جانور کو جائے گا تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو دوسری فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے پرندے وغیرہ اس کو خراب کر دیتے ہیں توڑی کو اگر ایمونیا کی ایمونی ایٹڈ توڑی ہو گئی تو اس کو کوئی چیز یوک سے قریب نہیں آئے گی تو وہ اس محفوظ ہو جائے گی اب یہ ہے کہ اس کے فائدے تو یہ ہیں لیمیٹیشن کیا ہیں اس میں کیا مسئلہ کیا جس وقت اس سے لوگ اسے اسمال نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ عام طور پر تھوڑی ہمارے ہمیں اویلیبیل ہو رہی ہے مسئلہ یہ میون میں اور یہی وڑیوں کا اور وہ سارا تھریشنوں کا اور سارا موسم ہے تو اس میں تھوڑی سے جو لیبر ہے اس کی اویلیبیلیٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے پھر یہ اس پہ دو تین آدمی جو ہے وہ کار سکتے ہیں اور پھر بہت زیادہ پوری دھڑ جو کرنا ہے وہ مشکل ہے یعنی چھوٹے پہ معنی پہ یہ ٹیکنی بہت اچھی ہے چھوٹے فارمر کے لیے جس کے لیے دو چار پینسے ہیں یا جانور ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے لیکن جو بڑے کمرشل فارم ہیں میرے خیال بھی اس میں یہ اتنی فیزیبل نہیں رہے گی کہ اس میں پھر کافی سارے تردد کرنا پڑتا ہے سلوشن بنانا اس کے لیے کنٹینر لانا اس کے لیے لیبر پھر اگرین کرنا لیکن ایک چھوٹا فارمر جو ہے جو چند جانوروں کا مالک ہے اس کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ اس کی افادیت بہت ہے اور وہ اس ٹیکنیک کو ضرور اپنا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ جانورو خوشو کے جو اچھا رہا کھائے گا بلکہ یہ کہ اس کے بڑوتری میں اس کے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور اس کے صحیح رہے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طرح جب یہ گرمی آرہی ہیں جون جلائی موسم آئے گا زیادہ گرمی ہو جائیں گے فسل جو ہیں لوگ کوالیٹی ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ اگر یہ تیر تیر کیوئی تیر مکس کر کے دی جائے تو جانورو کے لئے بہت فائدہ مل ہے راڑ سب میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ پروسس کرنے سے تیر ایک اکڑ اگر تیر نکلتی ہے تو اس پر کتنا اس کا خرچہ آتا ہے اور اس خرچہ کرنے کے بعد جو جانورو کو کھلاتا ہے دوت میں کتنا فرق بڑھ جاتا ہے میرے سادہ الفاظ میں میرے فارمال کو کو ذرا سمجھئیے تاکہ وہ اس کو اختیار کر سکے جہاں تک ایک خیت کی دوری کا تعلق ہے تو وہ تو چاری پر انتالیمان دوری یا اتنی نکلتی ہوگی خیت میں سے لیکن اس کو پھر اصل مسئلہ ہے تریٹ کرنا میں پہلے ارد کر چکا ہوں کہ یہ لارچ سکیل پہ شاید ایتنا فیزیبل نہ ہو کیونکہ پہلا جو وقت تھا یہ ٹیکنیک جو ایسی ستر ایسی نوے کی دہائی میں زیادہ مقبول رہی اور اس پر زیادہ کام کیا گیا کہ اس وقت جو تھا لو انپوٹ اور لو آؤٹپوٹ جو یہ اس قسم کا وجہ ہمارا بیزنس لائف شرک کیا تھا تھوڑا ڈالو اور تھوڑا سا دودھ بگر لے لو تو وہ گزارا ہوتا تھا آپ بہترہ تھوڑے کمرشل لیری فارم ان کے لیے شاید ان کے لیے ونڈا یا دوسری جو قیمتی چیزیں وہ زیادہ افیکٹیو ہوں گی لیکن یہ غریب فارمر جو ہے جس کے پاس وسائل بہت کم ہیں وہ اس توڑی کو ٹیٹ کر کے تو اپنا دودھ کے پیداوار بڑھا سکتا ہے اور یہ بلکل یعنی دیفنیٹ ہے میرے پاکستان میں 85% چھوٹا فارمر ہیں کلٹیویشن کے والے سے اور لائشوٹا کے والے سے اور موسٹی جانور پال کسان ہیں جم سے وہ چھوٹے ہیں انہوں نے دس سے بارہ پندرہ تک جو جانور رکھے ہیں وہ چھوٹا فارمر ہے وہ بڑا فارمر نہیں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹے فارمر ہی اس پراسس کو اختیار کرے گے لیکن آپ درہ تفصیل سے بتا دیجئے کہ جب انہوں نے پہلی تیہ لگائی تو اس کو پریس کرنے کے لئے اوپر خود پھرے یا کیا کریں یا پیس کرنے پریس کرنے کتنی 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 کار سکا کہ ایک تیہ جو بنائے پہلی تیہ جو ہے وہ تیہ رکھ دیں اور اوپر خود پہنچ سے دو تین آدمی اوپر چلتے رہے اور پھر ساتھ ساتھ ایک آدمی افوارے سے سلوشن ڈالتا رہے جب اچھی طرح جتنے ٢ونٹی کلو تیو تیو تو بیس اک لیٹر لیٹر پانی کا اوپر چھڑکاؤ کر دیا تو پھر دوسری تیہ لگا دیں اور پھر چینج کی تیہ کبض کو ہونی چاہیے تو اس کے لحاظ سے دوسری پہ چھڑکاؤ کریں اور پھر پورے پورا ہو جائے تو پھر تیسری کر لے چوتی کر لے تو اس دن پانچ سو یا ہزار کیجی جو ہے وہ ایک دن میں آسانی سے توری ٹریٹ ہو جاتی ہے ایک چیز اور خاص طور پر آم طور پر لوگوں کے پاس ہی ہوتے ایک دودھ والے جانور ہیں ان کو تو میں ریکمند کروں گا کہ وہ ونڈا سو اسمال کریں تو بلکل یہ توری پیٹ نہ کریں لیکن کچھ اس کے ساتھ ہی آتے کہ ڈرائی ڈانور پہ ہوتے ہیں اور ان کو ونڈا دینا جو ہے وہ اتنا افورڈی نہیں آئے تو وہ درائی آنیمل خاص طور پر ان کو یہ توڑی اسمال کریں لیکن اکیلی توڑی نہیں دینی چارے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے یہ دینی ہے تو یہ آکر توڑی لیکن اس کی یہ اچھی قسم ہے اور یہ خاص طور پر ڈرائی آنیمل ان کے لئے بہت اکنومکل ہے اور فائدہ مند ہے اس میں تو کچھ شک نہیں ہے جو دودھ دینے والے جانور نہیں ہیں تو ان کو کھلائیں اس سے اس کی نیٹویشن ویلی بڑھ گئی اس کے زود حزم ہو جاتا ہے اور اس کو ہر حوالے سے فائدہ مند یہ نقصان دینی ہے اور اکنومکل بھی بہتر ہے تو میں یہ کہوں گا چھوٹے فارمرز کو جن کے جانور جو دودھ نہیں دیتے ہیں جو ابھی جنگ ہیں ان کے لئے بہترین اس کے اچھے ریزرٹس آئیں گے ترس میں آپ سے آخری سوال جے کر جاز چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے میرے فارمرز خصوصی میسیج دینا چاہیں دیجئے تاکہ آپ کے باتوں سے مزید استفادہ حاصل کر سکے بس جونکہ آج کا موضوع یہ توری کہی ہے تو میں ڈیفنیل ریکمینڈ کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے یہ آپ کریں یہ کھلے جگہ بھی ہو سکتی ہے کمرے کے اندر بھی ہو سکتی ہے کمرے میں کونہ ہے اس کے آگے چار دواری چھوٹی سی کر لی اور اس کے اندر پھر پریس کرتے رہے اور اس کو ٹیٹ کر لے پھر آج سل سل دالتے رہے تو یہ خود اپنے جانروں کے لئے اپنے گھر میں بھی اسمال کیا ہے اور اس میں فائدہ ہوا ہے اور لوگوں کو بہت سار دی ہے اور یہ تھوڑی سی یہ محنت طلب ہے لیکن یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے عام دوری کی نسبت اس کا ملک پردکشن پر بھی اور درائی انیمل کے لئے خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے تو میں اپنے فیڈن کو اکنومکل کریں گے اور جو لائے سار پردکشن ہے اس کو درہ فیزیبل بنائیں گے ناظرین ابھی آپ نے ڈاکٹر مختوم جوار صاحب کی مہران آرائے سنی یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری خوشش ہے کہ ہم وہ ہر آئیڈیا دیں جسے آپ کی کسٹ چل رہا ہے ہم سے آپ کے مجھے آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور آپ کے ہر حوالے سے رہنوائی کریں گے اور آج بھی یہ بات ہم آپ کو دوبارہ باور کروائیں کہ ندائے کے سان ٹی وی اپنے ناظرین کے لئے اپنے مہمبران کے لئے اور فارمر کمیونیٹی کے لئے پورے پاکستان میں اور وہ پاکستان سے بہر بھی بیٹھے ہیں ان کی ٹریننگ کے لئے آن لائن ورکشاپ کا آغاز کر رہا ہے پس اس کی ویڈیو جلدی جاری کر دیں گے سارے پروسیس کے ساتھ تمام اس کے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ لیکن آپ فوری طور پر اپنے اس موبائل کو اٹھائیے اور جو نیچے نمبر چل رہا ہے اس پر کال کیجئے اور اپنا اندراج کروا دیجئے تاکہ ہم اس کو آپ کی انرولمنٹ کر لیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ندائی کسان آپ کا ہے ندائی کسان ٹی وی بھی آپ کا ہے اور آپ ہی کے لئے یہ کام کر رہا ہے اس لئے جب آپ کا ہے تو اس کو کوشش کیجئے آپ لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں اور پہنچانے کا طریقہ کر یہ ہے اس کو اختر فاروق اور ڈاکٹر مختلف جبار صاحب کو اجازت دیجئے کسان زندہ بات پاکستان پاہنڈا